موسیقی ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی آواز السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفکیشن بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی خوفناک کہانی کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہن سکے امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو شیطانی مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھیں آمین سمامین تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو میں پیش ہونے والی پرسرار کہانی کی طرف باہ دوہزار تین کی ہے میرا نام شوکت خان ہے میں اس وقت کراچی کی ایک پرائیوٹ کمپنی میں ملازم تھا کہ مجھے ایک دن میرے گھر ہیدر آباد سے کال آتی ہے کہ میرے خالہ کے بیٹے کی شادی تیہ ہو گئی ہے اور مجھے ہیدر آباد آنا ہے میں نے اپنی کمپنی سے بات کی اور ایک ہفتے کی چھٹی لے کر میں ہیدر آباد کے لیے نکل پڑا بس دوپیر کی تھی مگر سواریوں کا انتظار کرتے کرتے اس نے شام کے چھ بج آ دیئے تھے اگر بس وقت پہ چلتی تو چھ بجے میں ہیدر آباد میں ہوتا مگر ڈرائیور نے جب تک بس نہیں بھری وہ آگے نہیں بڑا اب جب چھ بجے بس کراچی میں ہی تھی تو ہیدر آباد میں اترتے اترتے مجھے گیارہ بچ گئے جس روڑ پر میں اترا وہ میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اور وہاں سے رکشہ ڈریکٹ میرے گھر تک لے کر جاتا تھا مگر آج بڑی حیرت کی بات تھی کہ پورا روڈ سنناٹے میں ڈوبا ہوا تھا میں تقریباً نو مہینے پہلے جب آیا تھا تو رکشوں کی لینے لگی ہوتی تھی مگر آج تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں کبھی کوئی سواری اترتی ہی نہ ہو خیر میں نے پیدل ہی روڈ سے پہ چلنا شروع کیا اسی روڈ پر آگے چل کر ایک بہت پرانا قبرستان تھا جس میں سے گزر کر راستہ بہت چھوٹا ہو جاتا تھا مگر میں بہت ہی دارہ ارپوک قسم کا لڑکا تھا تب ہی میں نے ڈائریکٹ روڈ سے جانے کو فوکیت دی روڈ پر بڑھتا رہا کچھ آگے جا کر مجھے درخت کے پیچھے کسی کی موجودکی کا احساس ہوا میں وہیں رک گیا مجھ لگا کہ شاید کوئی چور ہے جو سنناٹے کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو لوٹتا ہوگا میں نے فوراں پاس سے ایک بڑا سا پتر اٹھا لیا اور اللہ پاک کا نام لے کر آگے بڑھا مگر میں حیران رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ درخت کے پیچھے کوئی چور نہیں بلکہ ایک عورت موجود تھی جو بہت زیادہ ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی میں نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس وقت اس انسان جگہ پر کیا کر رہی ہیں مجھے تو لگا تھا کہ کوئی چور ہوگا تو وہ عورت بولی کہ میں بھی یہاں کسی سے بچ بچا کر آئی ہوں اصل میں میں کراچی میں رہتی ہوں اور یہاں ایک بہت مشہور حکیم کے پاس علاج کے لئے آئی تھی واپسی میں کافی دیر ہو گئی کیونکہ حکیم کے پاس رش بہت تھا اب مجھے واپسی کے لئے کوئی سواری نہیں مل رہی ہے اور پھر کچھ آدمی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں میں بہت مشکلوں سے بچ بچا کے یہاں تک پہنچی ہوں میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس وقت تو یہاں سے کوئی سواری نہیں ملے گی اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں میں بھی کراچی میں ہی کام کرتا ہوں مگر یہاں میرا گھر ہے آپ میرے ساتھ چلیں کل صبح آپ کو کراچی جانے والی بس میں بٹھا دیا جائے گا وہ عورت خاموش ہو گئی اور میری طرف دیکھنے لگی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلنے کیلئے کمفورٹیبل نہیں ہے میں نے کہا کہ دیکھیں میں ایک شریف انسان ہوں اور شادی شدہ ہوں آپ یہاں رکیں گی تو آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور آس پاس کوئی ہوتل بھی نہیں ہے جہاں آپ جا سکیں بہتر یہی ہے میں نے کہا کہ آپ بے فکر ہیں میں بول دوں گا کہ آپ میرے عزیز دوست کی بہن ہیں اس کے بعد وہ میرے ساتھ جانے لگی اب میں اور وہ میرے گھر کی طرف بڑھنے لگے تھوڑا آگے جا کر قبرستان شروع ہو گیا میں نے فوراں آیت الکرسی پڑھ کر پھونکا اور آگے بڑھنے لگا قبرستان کے پاس آنے کے بعد سے میرے پیروں میں بھاری بھاری پن محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیروں پہ کسی نے من و وزن رکھ دیا ہو میں نے پیچھے دیکھا تو وہ عورت غور سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے پیچھے آ رہی تھی میں نے حمد کی اور قدم تیز تیز بڑھائے تو وہ کہنے لگی آہستہ میں زیادہ تیز نہیں چل سکتی ہوں میں نے اپنی سپیٹ کم کی اور ان کو کہا کہ ماف کریں میں بس جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا ہوں وہ عورت بار بار اپنے پیچھے دیکھ رہی تھی جیسے اس کو یہ ڈر ہو کہ کوئی پھر سے اس کے پیچھے نہ آ جائے خیر قبرستان کے ایریے سے سامنے سے گزرنے کے بعد میرے قدموں کا بھارپن ختم ہو گیا کچھ آگے بڑا ہوں گا تو وہ کہنے لگی کہ میں اب مزید نہیں چل سکتی ہوں میں نے کہا کہ حمد کریں کچھ دیر اور مگر وہ تھک گئی اور رک گئی میں بھی وہیں بیٹھ گیا پھر اچانک اس کی آواز میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی مگر اب اس کے چہرے پر گھبرات نہیں بلکہ ایک عجیب سے قسم کی خوشی تھی اور اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا اور پھر وہ ہسنے لگ گئی میں نے اس کو ہستے ہوئے دیکھا تو میں خوف زیادہ ہو گیا کیونکہ اس کی ہسی بہت ہی خوفناک تھی میں وہاں سے اٹھا اور اس کو کہا کہ کیا ہوا ہے آپ کو چلیں چلتے ہیں تو وہ کہنے لگی اب تو کہیں بھی نہیں جا سکتا ہے یہی ہے تیری منزل تو میرا شکار ہے میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں بہت بری طرح سے ڈر گیا اور کہنے لگا کیا؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ تو وہ کہنے لگی اب تو مرے گا تو میرا شکار ہے اور یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ بہت بہانک روپ اختیار کر گیا اور وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی جب میرے نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اس کے پیر الٹے تھے جن کو دیکھ کر میری تو حالت خراب ہو گئی اس نے مجھے بہت بری طرح سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے قبرستان کے اندر لے کے جانے لگی اور ایک کھلی ہوئی قبر کے پاس لے جا کر مجھے پھینک دیا میں بہت زیادہ چیخ رہا تھا مگر میری چیخیں سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس نے مجھ سے کہا کہ آج تیرا شکار کر کے تجھے اس قبر میں دفن کر دوں گی میں وہاں سے بھاگنے لگا تو اس نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے پھر سے زمین پر گرا دیا میں نے سوچا کہ یا اللہ یہ میں کس عذاب میں فس گیا ہوں کاش میں اس کی کوئی مدد نہیں کرتا بڑے بوڑے صحیح کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھ بال کر ہر کام کرو آج مجھے میری موت میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی میں نے اسمان کی طرف دیکھا تو پتہ نہیں کیسے مجھے پھر سے آیت الکرسی پڑھنے کا خیال آیا میں نے اسی وقت انچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ چڑیل جو ابھی تک ہس رہی تھی چھکنے لگی اور غصے میں چلانے لگی اور کہنے لگی بند کر بنا تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا مگر میں نے مسلسل کلام میں پاک پڑھتا رہا اور پھر وہ اچانک وہاں سے غیب ہو گئی میں نے جیسے ہی اس کو غیب ہوتے ہوئے دیکھا میں وہاں سے اٹھا اور ڈری سیمی حالت میں بھاگا مجھے اپنے پیچھے ایک بار پھر سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی مگر میں نے پھر سے آیت الکرسی کا وٹ شروع کر دیا اور بھاگتا رہا اور جب تک گھر نہیں پہنچا تب تک میں پڑھتا رہا گھر کا دروازہ بجایا تو ابو نے دروازہ کھولا اور میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور پھر میں گھر کے اندر آ گیا ابو ابھی تک گیٹ پر ہی کھڑے تھے پھر ابو نے دروازہ بند کیا امی اور بھائی بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے میں نے ان کو سب واقعہ بتایا تو وہ لوگ بھی سب کے سب ڈر گئے اور خوف زیادہ ہو گئے انہوں نے بتایا کہ بیٹا پچھلے کچھ دنوں سے یہاں ایسے واقعات ہو رہے ہیں تب بھی اب رکشے والے بھی شام کے بعد روڈ پر نہیں کھڑے ہوتے ہیں رات کے وقت وہاں خوفناک مخلوقات کو دیکھا گیا ہے میں نے تمہیں بہت کالز کی تھی کہ دن ہی دن میں آ جانا مگر تمہار نمبر ہی نہیں ملا میں خود پریشان تھی ابو خاموش تھے اور پھر انہوں نے جو کہا اس سے ہم سب خوف زیادہ ہو گئے ابو نے بتایا کہ جب تم نے گیٹ بجایا تھا اور جب میں نے کھولا تھا تو تم اندر آ گئے تھے میں دروازہ بند کرنے لگا تو میں نے اندھیرے میں کسی کو کھڑا ہوا دیکھا اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی اور پھر وہ جو بھی تھا وہاں سے کہیں غیب ہو گیا یہ سنتے ہی ہم سب مزید ڈر گئے کیونکہ وہ جو بھی مخلوق تھی میرے پیچھے گھر تک آ گئی تھی اگر میں آج کلام پاک پڑتا ہوا نہیں آتا تو وہ جو بھی مخلوق تھی وہ لازمی مجھے اپنا شکار بنا لیتی اور مجھے مار دیتی مگر شکر ہے اللہ پاک کا کہ میں بج گیا بے شک اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے پھر اس دن کے بعد سے ہم میں سے کوئی بھی رات کے وقت وہاں سے نہیں گزرا مگر وہ رات ابھی تک میرے ذہن پر ایک خوف کا باحث ہے